اکیتت دے ٹھول میں کتاب پڑھی ہوں او دے اندر ایک سکھ نے لکھا ہے جیدہ نام سردار پر چیسی او دہ جوان پتر مار گیا ہے ہر بندہ پیار ہو گئے جو تو جوان پتر مار جائے جوان پتر تے پیو دے کمٹ ٹک جان گیا ہے پراہ پرشان ہو جان گیا ہے لکٹ ٹک جان دین گیا سردار پر چیسی ہاری برادری کتری ہر بندہ پیار ہو گئے اس سردار نہیں پیار ہو گئے کسی بندے نے کچھ سردار تو کیوں نہیں روندا تیرا جوان پتر مار گیا ہے سردار نہ جڑا جواب آیا ہے توجہ رکھی میں اس سردار کے اندر ہے کہ بیٹے کا غم بہت صحیح بیٹے کا غم بہت صحیح پنچھی مکچھی رو آن سوہ ترے پاس امانت اسے ہنے کی ہے آن سوہ ترے پاس امانت اسے ہنے کی ہے خجتے بیٹھے 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 میرے تو کچھ بندہ پیسے مستے دونوں شہزانے نے لکھنے تختین ہیں میں چلا جاؤں ہوں گا جسے کہو گے ڈاکٹر صاحب نقیب نے جمعہ پڑھا ہے شواند نبود کتاب کا نام لے مولان عبد الرحمان جامعی نے اس واقع میں نگل گیتا ہے دونوں شہزانے نے لکھنے تختین ہیں آقا کریم بھی بارگاہ دے اندر حاضر گئے نانا جی فیصلہ کیا حد حسن کا پیارہ ہے یا حسین کا پیارہ ہے میرے نبی نے سوچا اگر حسن کو کہا حسین کا دل پھوٹ جائے گا اگر حسین کو کہا حسن کا دل پھوٹ جائے گا میرے نبی نے فرمایا دونوں شہزادوں کو جاؤ اپنے باپ نے بھارت علی رضی اللہ تعالی انہو کے پاس جاؤ وہ فیصلہ کرنے گے حد حسن کا پیارہ ہے یا حسین کا پیارہ ہے اب دونوں شہزادے چلتے چلتے اپنے باپ نے بھارت علی رضی اللہ تعالی انہو کے پاس گئے کہنے لگے باپ جی فیصلہ کیجئے خات حسن کا پیارہ ہے یا حسین کا پیارہ ہے مولا علی نے فرمایا جب نبی نے فیصلہ نہیں کیا ہوتا ہے فیصلہ مرتبہ جو رکھیں مولا علی نے فرمایا دونو شہداد شہداد جاؤ اپنی ماں سنگتہ کائنات کی بارگاہ میں جاؤ وہ فیصلہ کر دے گی خات حسن کا پیارہ ہے یا حسین کا پیارہ ہے دونو شہداد شہدے چلتے سنگتہ کائنات کی بارگاہ میں حادر ہیں نے ہی کیا علی نے فیصلہ نے ہی کیا تو سیدہ کائنات کو ہوتی ہے اب تبجھو رکھئے گا اب دونوں شہدادے کہتے ہیں ماں جی پھر فیصلہ کی کیا ہاتھ حسن کا پیارہ ہے یا حسین کا پیارہ ہے من سیدہ کائنات دے ہاتھے ویچہ سات موٹی میں جو میں تصوید موٹی ہوں دے ہوں دے سوڑ گی سے چل رہے چل رہ دیوں اب آپ نو آباد رکھے دارائن دی دے ہاتھے ویچہ سات موٹی میں جو میں تصوید موٹی ہوں دے سات موٹی نے سگیدہ کائنات میں فرمایا دو اشخزادے روح اتنوں میرے ہاتھ دے جس سات موٹی میں میں آس میں آس میں پڑھتا گی یہ دی تختیر پر واپس آکے چار موٹی ڈگے ودہ خاتے پیارا یہ دی تختیر پین موٹی ڈگے ودہ خاتے پیارا نہیں اور سگیدہ کائنات میں سات موٹی آس ماس میں پیدا نے حکم بنجبرل کردی کر ایک موتی آسمان سے روک تین حسن جی تختی تسوٹ موتی یکی تخطیاں دونے اللہ نے فرمایا Insurance ایک موتی سے تخصید نہ سٹھ اگر حسن ہسن تخصت نے دکیا حسن در سند جانے اگر حسن تخصت نے دکیا حسن در سند جانے جمرہیل نے کیا مولا فائد علا کی موتی یکی تخطیاں دونے لو acompañے برادری یالی ہوں تو tookر اگر آپ کو انتخفہ دیکی جارہاں موتی یکی تخطیاں دونے اللہ نے فرمایا ballots جمرہیل کلدی کرектی موتیز وٹیز خریل کے مارا کران کی تختیہ دون پدائیں معظم estranی انہاں نے فرمانا جب tra نبی کا نور ہے وہ جو علی کرو کا چین ہے کبھی دیکھ اپنے کھمیر میں کبھی پوچھ اپنے سمیر سے جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے میری آخری دیارل سے نجات کی جب بھی اپیل کرنا ارے حسین جیسا وقیل نجات کی جب بھی اپیل کرنا ارے حسین جیسا وقیل کرنا وصحر کے بدلے حسین ملتا کم تو زندگی نا اپیل کرنا کیونکہ دنیا میں بے مثال ہے شجاہ حسین کی یہ دشمن کسی نہیں ہے عداوت حسین کی بے بازار کی حجول سے کہہ دور کے دور کے دور سے ارے قرآن کر رہا ہے 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 بل زمانے کے مند کے سکون زکان حبت عجب حصول زکان علی بچیاں پر پروان جامع جناہ کو جمتا جناہ کو جمتا جمتا اور رسول رستا تاریخ ہیانے فاصلے ذلخان تے مک گئے تاریخ ہیانے فاصلے ذلخان تے مک گئے سارے یاروی جارہ سے قدمات تے مک گئے نمازات نے پڑھی دیا اللہ نے سامنے ذکر بھی بطول دے پتران تے مک گئے اور جس دم نگاہ مجھین سے سخمات جا پہی حاصل میری حیات حجوان تے مک گئے اسی محبت و عقیدت کے ساتھ مادی شمان تے کم سن بارالفیدنگی نے تے موقع دیتا سنا کے جامانگا مخصر خلاص سے دے اللہ ہم تے گھر میں تین بھائی ایک کے حصے میں مکان آیا ایک کے حصے میں دکان آئی میرے کا گھر میں سب سے چھوٹا کہ میرے حصے میں مکان آئی اسی محبت و عقیدت کے ساتھ قاوت کتاب دے رہا ہوں خیل سنت مجھاہد ملک حضرت اللہ مولانا حافظ اللہ قادری میں قادری ہوئی سوئی کہ تشریف لائیں اپنے نورانی وردانی بلتے